بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمن اردو لیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین روز قیامت پر یقین ہمارا اتنا ہی ہے جتنا کہ اپنے ہونے کا اور اپنے وجود کا اس لیے آخرت کی تیاری دنیا میں سب سے ضروری چیز ہے دوستو راہ حق کی تلاش میں ایک عیسائی لڑکی ڈاکٹر رزاکی نیک کے دوبائی میں ہونے والے اجتماع میں گئی اور اس نے اپنا سوال رکھا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام اور عیسائیت دونوں مذاہب میں قیامت کی بات کی گئی ہے اور مسلمان اور عیسائیت دونوں قیامت کی تیاری کر رہے ہیں اور دونوں ہی چیزوں کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں اس لڑکی نے کہا میرا ایک مسلمان دوست ہے اور وہ مجھے اکثر کہتا رہتا ہے کہ اسلام قبول کر لو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن کے لیے عیسائی اور مسلمانوں کی تیاری میں کیا فرق ہے اور آپ مجھے کس طرح سے اسلام سے متعلق راغب کر سکتے ہیں Matthau, pop Allied اور موسیٰ، ہی انہی دیارے ہیں انہی ایک تینے ہیں ہیں وہ اس میں سب سے این اقلقا ہے تو اگل آپ مقا بات کرسکتے ہیں کیا مقا کرسکتے ہیں ہاتھ ان این ایک روز میں سکتے ہیں مجھے گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا کہ مسلمان اور عیسائی دونوں جیسس کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور قیامت کے دن کے لیے اپنے عمال میں اضافہ کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ عیسائی جیسس کے دوبارہ آمد کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ خدا کے روپ میں آئیں گے اور ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسس آئیں گے اور وہ واضح کر دیں گے کہ وہ خدا نہیں ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ان کی امت کے ایک فرد کے طور پر اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے گوسپل آف جون میں جیسس نے کہا میرے پاس ابھی بھی آپ سے بہت سے باتیں ہیں لیکن آپ سے برداشت نہیں کر سکتے تاہم جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا کیونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بولے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور جو آپ کو آنے والی چیزیں بتائے گا تو جیسس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا اپنے پیروکاروں سے واضح طور پر سمجھایا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے ڈاکٹر زاکی نیک نے کہا عیسائی یقین کرتے ہیں کہ بائبل میں جیسس کو سن کے نام سے پکارا گیا ہے مگر بات نہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ بائبل کو پڑھیں تو اس میں خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے یہ لفظ لوگ پیار سے کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ضعیف شخص ہو اور وہ اپنے چھوٹے بچے کو دیکھے تو اس کو بیٹا کہہ کر پکارے گا اس طریقے سے بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے جو بھی عدتالہ کے حکم پر چلتا ہے اس کو اللہ کے بیٹے یا بچے کہا گیا ہے اور یہاں عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ضعیف شخص ہو اور وہ چھوٹے بچے کو دیکھے تو اس کو بیٹا کہہ کر پکارے گا اس طریقے سے بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم بڑھ چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا بچے کہا گیا ہے اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں مگر جو اعتراض مسلمانوں کو ہے جو مشنریز کہتے ہیں اس پر مدرز ہے گوسپل آف جان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا بھیجا جو ابھی اس کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا یہ جو بائبل کی آیت ہے اس میں لفظ جنا ہوا بیٹا کرپشن ہے اسائی سکولر کہتے ہیں کہ یہ لفظ بعد میں شامل کیا گیا اصل صحیفے میں جنا ہوا کا لفظ نہیں ہے انہوں نے خود اس لفظ کو بائبل سے نکال پھینکا مسلمانوں نے نہیں جنا ہوا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا یہ جنت کی قوت جانوروں کی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں اوپر ہے جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا اور اس کے جیسا کوئی نہیں یہ چار لائنیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں اور یہی چیزیں بائبل میں بھی ہیں اسلام واحد مذہب ہے جس کے ماننے والوں پر فرض ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے کوئی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجزے کے ذریعے پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے اللہ کی مدد سے مردوں میں جان ڈالی اندھوں کو روشنے دی کوڑوں کے بیماریوں کا علاج کیا ہم مسلمان اور حسائی یہاں تک ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں مگر فرق یہاں آتا ہے کہ جب عیسیٰ کہتے ہیں جیسز خدا ہے یا خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں یا پھر انہوں نے خدای کا دعویٰ کیا بائبل میں ایک بھی جملہ نہیں جس میں بغیر شک و شبہ واضح طور پر لکھا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو روزہ قیامت سے مطلق ڈاکٹر زاکین ایک نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ روزہ قیامت کی تیاری کے ہر مذہب میں تلقین کی گئی ہے بے شک ہر مذہب میں مرنے کے بعد انسانوں کی آخری رسومات الگ الگ ہوتی ہیں مگر سب اسی خیال سے آخری رسومات ادا کرتے ہیں کہ روزہ قیامت کے لئے یہ چیز ضروری ہے مسلمان اور عیسائی دفناتے ہیں اور ہندو جلاتے ہیں روزہ قیامت جب سب اٹھائے جائیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ قبر سے ہی اٹھائے جائیں بلکہ جو بھی انسان مر چکا اس کو نئی زندگی دی جائے گی قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ اس میں جان ڈالے گا پھر موت دے گا پھر جان ڈالے گا چاہے وہ قبر میں ہے چاہے جلایا گیا ہے یا چاہے وہ ڈوب پہ مرا اللہ تعالی ہر مردے میں جان ڈالے گا جب غیر مسلم اعتراض کرتا ہے کہ انسان دفن ہو گیا یا جلایا گیا یا ڈوب گیا اور جسم مٹ گیا تو اللہ تعالی ان کی ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں انگلیوں کی پور پور کو جوڑنے کی بات پر آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالی کیوں خاص طور پر قرآن پاک میں انگلیوں کی پور پور کا ذکر کرتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ کروڑوں لوگوں میں بھی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس یقصان نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہڈیوں کو تو چھوڑو میں تو انگلیوں کی پور پور تک درست کر سکتا ہوں اللہ تعالی کو صرف کن فیقون کہنا ہے اور پھر سے ہمیں نئی زندگی مل جائے گی اور حساب کتاب ہوگا اور اگر آپ نے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کیا تو جنت میں جائیں گے اور اس دنیا کے امتحان میں کامیاب تصور کیا جائیں گے لیکن اگر اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تو ناکام ہو جائیں گے اور جہنم مقدر ٹھہرے گی قرآن پاک سر نساء میں کہتا ہے اے ایمان والو اللہ کی فرمبرداری کرو اور رسول کی فرمبرداری کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہیں پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے طرف بلاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ مجھے اسلام کے جانب کیسے راقب کریں گے تو میں آپ کو یہی نصیت کروں گا کہ آپ جیسیس کی تعلیمات پر من و انعمل کریں ان کی تعلیمات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں یہی ایک راستہ ہے کہ آپ قیامت کے دن نجات پائیں گے آپ کی مدد صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ خدا پر یقین کے علاوہ آپ کو یہ بھی یقین کرنا ہوگا کہ جیسیس خدا کے پیغمبر ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی یقین کرنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں لیکن جیسیس خدا کے پیغمبر ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بہن کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ خدا ایک ہے اس لڑکی نے جواب دیا ہاں مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ جیسیس پیغمبر تھے اس لڑکی نے جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ جیسیس پیغمبر تھے ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اس لڑکی نے جواب دیا ہاں مجھے ان کے آخری نبی ہونے پر پورا یقین ہے ڈاکٹر صاحب بولے اس کا مطلب ہے آپ تو مسلمان ہیں کیونکہ کسی کے بھی مسلمان کہلانے کے لیے انہیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عقیدہ توحید جیسیس کے پیغمبر ہونے پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین آپ کو جو بھی یقین ہے کیا آپ یہ عربی میں کہنا چاہیں گی اس پر آپ بازابطہ طور پر اور علانیہ طور پر دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی اس لڑکی نے اس پر اس بات پر سر ہلایا اور ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور اس نے پیچھے پیچھے دھورایا اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکی نائک نے اس کو کلمہ کا انگریزی میں ترجمہ میں پڑھایا تاکہ اس لڑکی کو پتا چل سکے کہ جو کچھ اس نے ایک انجان زبان میں کہا اس کا مطلب کیا ہے تاکہ کسی چیز میں کوئی ابھام نہ رہے اشدو اللہ 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 و اشدو انہ محمدن محمدن ابدو ورسولو اشدو انہ محمدن ابدوô اور polite شکہ ہونڈی اللہ درست کی انگریم درستی طرح جو محمدن смن اٹھین بہ محمدن نگریم جو ہ��uka بہ مLeک ogn اٹھین رپ выз injury نگریم کہ پھ 주고 پکمحامدن پیس محمدن اس نے PFP اش Пред ingید born ناظرین اس لڑکی کا کلمہ سن کر حال میں تالیاں گونج اٹھیں اور ہر طرف لبائک کی آوازیں اور نعرہ تکبیر بلند ہو گیا حال میں بیٹھے لوگوں کے جذبہ ایمانی کا یہی حال تھا جو اس وقت ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے جذبہ ایمانی کا ہے ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا ایمان قبول کرے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے تو ناظرین یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو آپ ہماری ویڈیو کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے ہمیں انتظار رہے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وما آلینہ علی البلاغ المبین